میکمہ سوشل وفی کی جانب سے اس وقت جو ہے وہ فیفٹی سیمنٹ لوگ ایسے تھے جو ایسٹرٹ تھے ہمارے پر جو پہلے پینچنے لے رہے تھے اس میں ہماری فیٹر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اس میں آج جو ہماری کمیشنر میرن کی طرف سے جو آدائے دمائی ملی ہے اس میں یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں کسی بھی پینچائت میں کوئی ایسا پینچنر جو الیجیبل ہے وہ نہیں رہنا چاہیے جس کی پینچنے نہ لگی جس کی پینچنے نہ لگے کیونکہ ایسا الیج کمپیٹر سینٹر میں یا میک میں کے کسی بھی دفاتر تک اس نے اپنی رسائی اس کی نہ ہوئی ہو تو وہ وہاں پہ جا کے اپنی کمپیٹر سینٹر میں اپنا فارم آن لین کروائے کیونکہ ڈاکومیٹس کی کمی کی وجہ سے بہت سارے فارم پیچھلی بار ریجیکٹ بھی ہو گئے تھے جو کہ پرانے فارم بڑے ہوتے دسمبر دوزار بائی میں جب کنجنڈ فارم کا مسئلہ چلا تو کنجنڈ فارم پہلے ہم نے سٹارٹنگ میں نہیں لیے تھے تو کنجنڈ فارم کروا دیا تھا لیکن آج کمیشنر میہم کی طرف سے ہمیں آدائج ملی ہے اس میں ہمیں یہ آدائج دی گئے کہ کوئی بھی ایسا اواج کی کوئی بھی ایسا مستحق بینیفیشری جس کو ہم ایلیگیبل بینیفیشری کہتے ہیں جس کے پاس پورے کے پورے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوں جو ہے اپنا فارم کسی وجہ سے نہیں بڑھا ہے وہ آج اپنا فارم ایک ہفتے کا ہمیں ٹائم دیا گیا ہے ڈرڈ لائن ایک ہفتے کی دی گئی ہے ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اپنا فارم کمپلیٹ کر کے نظر کی کمپلیٹر سنٹر سے آلین کروائے تاہاں کی ایسے لوگوں کی پینچے بھی واگذار کی جائے دوسرا آپ کے مہادم سے لوگوں سے یہ ہی گذارش کروں گا کہ ہر سرپائن سہیبان جو اپنی کانسیچنسی کے اندر کیونکہ یہ گراسول لیول کا ایشیو ہے وہاں پہ ہر سرپائن سہیبان جو اپنی کانسیچنسی میں یہ چیز دیکھے کہ میری کانسیچنسی میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں رہا جس کی پینچن نہیں لگی ہے سرپائن سہیبان اپنے علاقے میں جو ہمارے وارڈ کے کونسل ہے اس لیقے سے میری ان سب سے یہی گذارش رہے گی کہ وہ اپنے علاقے میں اپنی پیاری کانسیچنسی میں وہ چیز دیکھیں کہ آیا کوئی ایسا بینیفیسی ہمارے علاقے میں ایسا تو کوئی نہیں رہا گیا جس کی پینچنسی ابھی تک نہیں لگی ہے اگر کوئی بھی ایسا بینیفیسی رہ گیا ہے تو اس کا ایک ہفتے کے اندر آدم فارم کمپلیٹ کروا کے آلین کروائیں تاہاں جو اس کی پین سرپائن سیچنسی سے ایک ساڑھی پیر جانی ہے کہ میری سرپائن سیچنسی میں کوئی بھی ایسا الیجیبل بینیفیسی نہیں رہا ہے جو پینچن لینے کا مستحق تھا اس نے فارم نہیں بھرا ہے میں آپ کے مادم سے لوگوں سے دوبارہ ایک بار پھر اپیر کروں گا کہ بہت ساری یہ چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی یہ جو رلیف دی جا رہی ہے پینچن دی جا رہی ہے یا کوئی بھی اسیسن دیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر ایک گائر لین ہوتی ہے گائر لین سے باہ جا کوئی بھی ملازم جو ہے وہ نہیں کر پاتا میری آپ کے اسے آپ کے مادم سے لوگوں سے گزاری سے ہی ہے کہ جیسے الیجی پینچن کے لیے ہمارے پاس دومی سیل سیٹیفکیٹ کا ہونا ضروری تھا رائش کا ثبوت جو تھا اس میں بوٹر کارڈ تھا بیڈی کا کارڈ تھا ادار کارڈ تھا اور عمر کا ثبوت اسکول کی سیٹیفکیٹ یا تھانے کی سیٹیفکیٹ اس کے بعد منصفیلڈی کی ریڈہ بار سیٹیفکیٹ بھی وہ بھی چلتی تھی اور پی ایچ جو الیجی کا تھا پ باقی کی فارمالٹیز جو اولڈ ایج ویڈو اور ہنڈی کیپ کے لیے سہم ہے لیکن ہنڈی کیپٹ میں جو سیٹیفکیٹ یا ویڈی ایڈی اور فارم جو ہے اس میں عمر کی پہلے کہتی آپ عمر کی کوئی کہت بھی نہیں ہے اٹھارہ ساس اوپر ہونے چاہیے اور آگے چلی مر رہے ہو اور جو ان کی جو سیٹیفکیٹ ہے اس کے علاوہ جو باقی ڈاکومنٹ میں نے گنوائے اس میں نان میری سیٹیفکیٹ بھی کسی بھی گیسٹ آفیسے کی اٹس ہونی ضروری ہے سرپائی سہیبان سے سیٹیفکیٹ بھی بشک آپ نے کنسٹ وارڈ سے لے لیں لیکن اس کو کونپر سائن جو ہے وہ کسی بھی گیسٹ آفیسے سے کرنا ہے تاکہ اس سیٹیفکیٹ کو اتھنڈی کیٹ بانا جائے تو میری آپ کے مہادنوں سے لوگوں سے یہی غزاری سے لے گی کہ آج جیسے آج مغلوار ہے اور نیکسٹ مغلوار کتاک ہمیں ٹائم دیا گیا ہے اور ایک ہفتے کے اندر آپ نے کانسی چینسی میں تھوڑی سی میند کرتے ہیں اس میں شک نہیں ہے کہ اسود کا مہینہ میں لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں لیکن یہ آپ ہی کے لوگوں کا کام ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت یہ رائے ترکھی گئی ہے اور اس سے ایک ہفتے کے اندر اندر اپنا فارم کمپیٹ کروا کے نزدیکی کمپیٹر سنٹر سے آن لین جو مستحق ابھی تک ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں جبنہ فارم آن لین نہیں کروایا ہے